اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب امید کرتا ہوں سب دوست خیر خریت سے ہوں گے اور آپ کی دعا سالحمدللہ میں بچے اٹھا ہوں ابھی تقریبا زہر کا وقت ہے اور نماز پڑھ کے میں واپس آ چکا ہوں اور اپنے کھیتوں میں ہوں یہاں پہ اپنے جانوروں کے لیے تھوڑا سا چارہ جو ہے وہ کٹنے آیا ہوں آج موسم جو ہے بالکل صاف تھا اور آپ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گندم والی فصل ماشاءاللہ بہت ہی بیوٹی فل لگ رہی ہے اور یہاں میرے پیچھے پیاس کی فصل ہے تو کچھ دن پہلے میں نے یہاں پہ کافی سرا پیاس لگائے ہوا تھا تو ماشاءاللہ ابھی بہت ہی اچھا ہے اور بیوٹی فل ہے آج صبح صبح یہاں پہ میں نے سپریئے کی ہے اور اس میں میں نے فرشبین وغیرہ جو ہیں وہ بھی لگا دی ہوئے ہیں گندم کی فصل ماشاءاللہ کافی بیوٹی فل ہے اور اس طرف جو ہے ہماری کچھ گوبی وغیرہ کی فصل لگی ہوئی ہے اور سامنے ہمارے مٹ رہے ہیں اور یہ رہا جی ہمارا پیاز اور اس میں ہم نے لگائی ہوئی ہے فرشبین وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کافی دن پہلے زیادہ لگائی ہوئی تھی لیکن بارش کی وجہ سے ضائع ہو گئے ہیں تو دوبارہ یہاں پہ ہم نے کاش کی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ بھی دوبارہ جو ہے نکل رہا ہے اور یہ کچھ پہلے کے ہیں اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ کافی سارے لگے ہوئے ہیں یہاں آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ کافی سارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں فرشبین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیاز کی فصل جو ہے ماشاءاللہ بیوٹی فل لگ رہی ہے تقریباً ساڑھے دو کنال میں یا پھونے تین کنال میں اتنے میں تقریباً پیاز کی فصل ہے اسی میں ہی میں نے فرشبین کی فصل لگائی ہوئی ہے اور سامنے ہمارا گارے اور اس طرف بھی ہماری سبزیاں ہیں اور یہ ہمارا آخری کھیت ہے گندم والا گندم کی فصل ماشاءاللہ بیوٹی فل لگ رہی ہے تو یہ جی میں نے اپنے جانوروں کے لیے ایک بکروٹا ہے اور ایک بکروٹی ہے اس کے لیے میں نے جو ہے یہ گاز جو ہے وہ کار دی ہوا ہے اور میرے ساتھ ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف اور یہ میری چادرے سے اٹھا لیتے ہیں ابھی جو ہے پہلے فیضان کو گھر میں چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد پھر آئیں گے جانوروں کے لیے چارہ جو ہیں وہ لے کے جائیں گے اور گھر کی طرف جا رہے ہیں ہم تھوڑا سامنے لیسن بھی لگایا تھا وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں یہ پیاز کی فصل اور اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ یہ لیسن کارکر سمال کے لیے لگایا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوٹی فل اور یہ ماشاءاللہ ہم نے گھوی وغیرہ کاش کی ہوئی ہے سامنے پنیریاں ہیں اور اس طرف بھی ٹوماتروں کی فصل ہیں موسم کی بات کی جائے تو صبح ڈوب تھی تو ابھی دوبارہ جو ہیں بادل نکل آئی ہیں اب تباہ دالی سائٹ پہ تو بالکل بارش ہے اور یہ ہے جی حلدی تقریباً تین مہینوں سے ہم نے اس کا کربار کیا ہے ماشاءاللہ ابتباد فروخت کرتے رہے گڑی حبیب اللہ مظفر آباد علی سائٹ پہ اور شنکیاری منڈی منسیرہ منڈی اور حویلیہ منڈی ہم نے فروخت کی اور زیادہ تر ہم نے سربنچوک ابتباد میں سربنچوک شاہین چوک میں زیادہ فروخت کی ہے تو ماشاءاللہ ابتباد سے جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ ماشاءاللہ اسے ضرور جانتے ہوں گے اور ہم اسے فروخت کرتے رہیں آگے بھی انشاءاللہ ہم فروخت کرتے رہیں گے تو ابھی چلتے ہیں جی بزار کی طرف یہ جو ہے گھر میں تندور جلا دی ہوا ہے شام کو انشاءاللہ مکعی کی روٹی پکائیں گے کیونکہ آج چوتھا رمضان ہے تو انشاءاللہ افتاری جو ہوگی وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے یہاں سے ماشاءاللہ ہمارے ویلیج کے بیوٹیفل لگ رہا ہے اور یہ ہماری گوبی کی فصل ہے بن گوبی اور ساتھ مٹر کی کاش کیوئی ہے تو ماشاءاللہ بیوٹیفل لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ ہماری مٹروں کی فصل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پھول ماشاءاللہ کافی زیادہ اب لگ چکے ہیں اور ساتھ میں پھلیاں جو ہیں وہ بھی پکڑنا سٹارٹ ہو چکے ہیں مٹر آگے تک تو ماشاءاللہ ہر جگہ جو ہے مٹروں کی فصل اچھی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے دفعہ بارش ہوئی ہے تو اسی وجہ سے کام جو ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے ابھی جو ہے میں گھر میں ہوں تقریباً پانچ سے سات منٹ تک جو ہے بزار جا رہا ہوں بزار میں ہمارے رشتے دار ہیں انہوں نے تربوز کا جو ہے وہ ٹھیا ڈالا ہوا ہے ہندوانوں کا ٹھیا ڈالا ہوا ہے سن سے آج کل انہوں نے مال جو ہے وہ لے کر آئی ہوئے ہیں تو میرا بھی کچھ ارادہ یہ ہے کہ میرے پاس رکشہ ہے اس کو لے کے چلتا ہوں تھوڑا سا وہ خراب ہے ٹھیک کرتا ہوں اور کل سے ان سے ہندوانہ دیتا ہوں اور اپٹ آباد جاتا ہوں وہاں پہ فروفٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں اگر مجھے تقریباً آٹھ سو یا ہزار پہ دھیاڑی بنتی ہے تو پھر انشاءاللہ پورا رمضان جو ہے وہی کام کروں گا تو ابھی چلتا ہوں ان کی طرف تو کل انشاءاللہ میں پوری ویڈیو بنوں گا اپٹ آباد میں لے کر جاؤں گا سربن چوک میں فروف کروں گا تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور اگر کوئی میرا بھائی اپٹ آباد سے ہو تو لازمی سے مجھ سے ملنے کے لیے آئیے گا اور لازمی مجھے جو ہے وہ بتائیے گا تو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں کہ میرا بھی کوش سسٹم جو ہے وہ چل جائے آپ بھی مجھ سے تربوز وغیرہ لے لیا کریں گے تو اس طرح سے کوش نہ کوش سسٹم چل جائے گا کوش نہ کوش ڈسکاؤنٹ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہو جائے گی تو ابھی چلتا ہوں بھائی کے ساتھ تو بزار ہے تقریباً ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر کے درمیان راستہ ہے تو انشاءاللہ ہم پانچ منہ میں موٹر سیکل کے اوپر پہنچ جائیں گے اور وہاں کی تھوڑی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگ ان سے شیئر کر جوں گا تو بقایا نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے تربوز کس طرح لیا اور کہاں پہ میں پروف کرنے جا رہا ہوں تو کہاں کہاں سے مجھے لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ جی کل اپٹھباد کی طرف ہی جاؤں گا تو جہاں پہ میں پکا پکا جو ہے وہ کام کروں گا تو انشاءاللہ ویڈیو بنا کے پوری لوکیشن آپ لوگوں کو انشاءاللہ شیئر کرنوں گا تو ابھی چلتا ہوں تربوز کی طرف تو وہاں کی جو بھی ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرنوں گا تو نیکس ویڈیو میں اللہ فیز